فرنڈز مجھے نہیں پتا کی والی ویڈیو میں کہاں سے سٹارٹ کروں میں نے جسٹ ابھی All About Olympia والا چینل دیکھا تھا اور انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کریا ہے کہ شاون روڈن اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح سنایا شاون روڈن جو کی 2018 کے مسٹر Olympia رہ چکے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ابھی ریزن آف دیتھ ہم لوگوں کو نہیں پتا چلا ہے پر گائز جو عویرل نے اپلوڈ کریا ہے ویڈیو All About Olympia میں انہوں نے ایک صحیح ٹاپک اٹھایا ہے کہ دیتھ کیوں ہو رہی ہیں باڈی بلڈنگ کے اندر اور ان سب چیزوں کی ریسپونسیبیلٹی کون لیتا ہے حالانکہ جو شاون روڈن کے کوش تھے جن کا نام کرس اسیٹو ہے ان کے کافی سارے ایتلیٹس کی بھی دیتھ ہو چکی ہے اور گائز ریسنٹلی باڈی بلڈنگ کے اندر کافی ساری دیتھ ہو رہی ہیں جیسے پچھلے سال لوگ سینڈاو کی دیتھ ہوئی تھی اس سال ہمارے جارج پیٹرسن جو کی دوہزار اکیس کے میسٹر اولمپیا سے پہلے ان کی دیتھ ہو چکی تھی جس ایک یا دو دن پہلے ان کی دیتھ ہو گئی گائز اور اب شاون روڈن تو گائز اب یہ دیتھ کیوں ہو رہی ہے باڈی بلڈنگ کے اندر اس کا ذمہ دار کون ہے بیکوز جو آویرل ہے جو کی آل آباؤڈ اولمپیا کے اونر ہے انہوں نے بلکل ٹھیک بات اٹھائی ہے کہ ان کی جو کوچز ہیں وہ کون اکاؤنٹی بلٹی لے گا اس چیزی کون رسپونسی بلٹی لے گا ان دیتھ کی تو گائز میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں فٹنس انڈسٹری کے اوپر کی باڈی بلڈنگ ایک ہیلتی سپورٹ ہے یا پھر نہیں ہے ایک ہیلتی سپورٹ بیکوز جو یہ دیتھ ہو رہی ہیں اور جتنے ینگ باڈی بلڈر جن کی دیتھ ہو رہی ہیں بیکوز لوگ سانڈاو ایک ینگ باڈی بلڈر تھے رچ پیانا اپنے فورٹیز کے اندر تھے جن کی دیتھ ہوئی تھی تو گائز یہ دیکھنا بہت ہی زیادہ شوکنگ ہے اور گائز میں یہ بلکل انیکسپیکٹڈ تھا جیسی میں نے یوٹیوب اپنا کھولا اس کے بعد میں نے ویڈیو دیکھی تو میں ایک دم شوک رہ گیا اور میں کو ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا کہ شاون روڈن اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے اور کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ شاون روڈن اور گائز کچھ ٹائم پہلے ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ شاون روڈن کو کمپیٹ کرنے والے ہیں وہ اگلے سال میسٹر اولمپیہ کے اندر میں نے ان کی اپ ڈیٹ ڈالی تھی ان کی فیسیق کی اور گائز اب ایسا سننے کو ملا ہے تو بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا پہلی بات پر اور گائز میں جنویلی یہ والا کوشن اٹھانا چاہتا ہوں کہ ان سب ڈیتھ کا کون رسپونسیبیلٹی اٹھائے گا بیکوز جتنی بھی دیتھ ہو رہی ہے باڈی بیلڈنگ کے اندر وہ اگرام اننون ریزن کی وجہ سے ہو رہی ہیں جب ڈیلیس مکاور جن کی دوزہ سترہ کے اندر دیتھ ہوئی تھی ان کا کوئی ریزن نہیں ہم کو ٹھیک سے پتا چلا تھا بس یہی ہم کو پتا چلا تھا کہ انہوں نے ان کو فوڈ چوکنگ ہوئی اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس کے بعد جارج پیٹرسن کا بھی ہم کو نہیں پتا چلا جن کی ابھی دوزہ رکیس مسٹرولمپیا کے دو دن پہلے ہی ان کی دیتھ ہو گئی تھی ہم کو ان کا بھی ریزن نہیں پتا چلا ہے تو قائز ہم کو سوچنا چاہیے کی کیا باڈی بیلڈنگ ایک ہیلڈی سپورٹ ہے کیونکہ جتنے بھی باڈی بیلڈرز ینگ باڈی بیلڈرز اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ بلکل نیچرل نہیں ہے قائز دیکھ کے بہت زیادہ برا لگتا ہے بیکوز میں اس فٹنس انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں میں باڈی بیلڈنگ سپورٹ کرتا ہوں میں ساری ویڈیوز بناتا ہوں باڈی بیلڈنگ سے ریلیٹڈ یہ پورا چینل باڈی بیلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے اور جب کوئی ایسی نیوز سننے کو ملتی ہے ہماری کومیونٹی کے اندر تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے قائز اور قائز شاون روڈنگ کوئی چھوٹے موٹے باڈی بیلڈر نہیں تھے وہ فارمر میسٹر اولمپیا رہ چکے تھے اور ان کی صرف عمر 46 سیئرز کی تھی تو یہ دیکھنا بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے قائز کیا باڈی بیلڈنگ سچی میں ایک ہیلدی سپورٹ ہے یا نہیں ہے اور کون ان سب چیزوں کا رسپونسیبیلٹی لے گا تو قائز اب میں زیادہ کچھ بول نہیں سکتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ شاون روڈن کا اس ٹائم پہ ریزن کیا ہے دیت کا بس مجھے اتنی ہی خبر ملی ہے کہ شاون روڈن اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور آگے جا کے ہم کو پتا چلے گا کہ اصلی ریزن کیا تھا ان کی دیت کا بس میں ایک ہی اب میسج دینا چاہتا ہوں وہ ہے R.I.P. شاون روڈن اور باڈی بیلڈنگ فانس آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ نے جتنا بھی کانٹریبیوٹ کیا ہے اندر بات کرتا ہوں اپنا خیال رکھیں till then take care and bye